موسیقی 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 دنیا میں کتنا گم ہے بہت سارا گم ہے جناب سردی بہت زیادہ میں گر جا رہا تھا میں گر جا رہا تھا کہ آج کا دن ختم ہو گیا لیکن ایک کال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اس کال نے ہلا کر رکھ دیا اس نے کہا جناب ایک بار آپ ہمارے پاس آ جاؤ ہماری حالت دیکھ لو اس کے بعد فیصلہ آپ کرنا پچھلے گھنٹے سے یہاں پہ ہوں پورا انیویسٹیگیٹ کیا میں نے اکیس سال کا شام سنگھ جس کا دو سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا آج زندہ لاش بن کر رہ گیا ہے بوجھ بن گیا ہے اور جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو سب سے پہلے جو باغتا ہے وہ اپنے ہوتے ہیں اس ریس میں جو اول آئے گا باغنے میں وہ اپنے ہیں اپنوں نے چھوڑ دیا پوچھا ہی نہیں شیعہ شروعاتی دونوں نے پوچھا ہوگا اس کے بعد پوچھا ہی نہیں اس وقت میں بڑی برمنا میں ہوں کوٹھی شیعہ جگہ کا نام کوٹھی موڑ ہے یہ ایک کمرہ ہے قرائے کا اچھی طرح سے دیکھ لو یہ ایک کمرہ قرائے کا ہے جس کا قرائے پندرہ سو ہے اور پچھلے چھت ساتھ مینے سے قرائے نہیں دیا یہ پریوار جب جہاں شفٹ ہوا تھا تب قرائے دیا تھا یہ شام سنگھ جی ہیں جو لاچار ہیں صرف بیٹھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے دو سال پہلے جو ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگی تھی وہ برتی نہیں ہیں ابھی بھی میں نے ان کو بولا کہ آپ اپنا اڈریسنگ کھولو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم انویسٹی گیٹ پوری طرح سے کرتے ہیں تو ان کو ابھی بھی پس چلنا شروع ہو گئی ہے اس کے اندر پس ہے لاچار ہیں یہ ان کی چھوٹی بہن ہیں چھوٹی بہن ہیں ان کی اور یہ ان کی ماتا جی ہیں پتا جی بھی ہیں وہ ریاسی میں ہیں وہ بھی ہینڈی کیپ ہیں یہ اس منصر سے یہاں پہ آ گئے تھے کارن یہ تھا یہاں آنے کا کرائے پہ کمرہ لینے کا کہ یہاں شاید جی ایم سی میں علاج ہو جائے گا لیکن اب اس پہ بھی نا امیدی ہے اس میں بھی نا امیدی ہے بات کرتا ہوں ان سے آپ کا نام کیا ہے شام سنگھ شام سنگھ جی یہ کب ہوا اور کیسے ہوا یہ دو یار انیس میں ہوا تھا بھئی شبیزہ انواری والے دین میں اپنے کام سے چھوٹی کر کے اپنے روم میں جا رہا تھا گاڑی والے نے ٹیک کیا ایسی مطلب جا رہا تھا جب میرے پہ تو سائٹ پہ فنڈ لگی فنڈ لگنے کی وجہ سے میں گر پڑا روڑ پہ تو گاڑی والا بھائی پہ کھڑا رہ گیا اور میں بھائی پہ پڑا رہ گیا اب کیا حالات ہیں اب بھائی جی یہ حالات ہیں کہ نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی ریزمنٹ ہے نہ کوئی لینہ دینا ہے کوئی دے نہیں رہا کوئی مطلب سپورٹ کسی کی بھی نہیں ہے ایک ماں کس ہوا ایک ماں کے سی بھائی سپورٹ کوئی بھی رہی ہے بھائی نہیں پوچھتے ہیں بھائی ہیں بھائی اپنے اپنے سے مطلب رکھتے ہیں وہ کوئی کسی کو نہیں دیکھتا آج کی ڈیڑ میں میں اپنے پہوں پہ کھڑا جاؤ میں اپنے ماں بھائی بھائی کا سارا بھن سکو زندگی بوجھ لگ رہی ہے مشکل لگتا ہے بوجھ تو ہے مشکل ہے میں بھی دیکھتا ہوں جب اپنے بہن بھائی کو چلتے بھرتے تو سوچتا ہوں بھائی اٹھوں اپنے پہوں پہ چلو پھرو یہ زندگی اچھی نہیں ہے یہ زندگی تو نرک بھو گرہوں میں کوئی سادھن نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے بیٹا بشنہ دیوی بھائی ہیں آپ کے جی دکھی رہتے ہیں ماں دکھی رہتی ہے ان کو دیکھتے ہیں ہاں دکھی رہتی ہے آپ ان کے وہ ساف سوائی کرتے ہو ہاں بہت زیادہ کرتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا بھائی کھڑا ہو جائے ایک ماں ہی کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے تو کھانے پینے کے لیے بھی گھر میں کماتا کہ ہونا ہے کوئی بھی نہیں کماتا ہے بھائی ہیں تو وہ اپنے اپنے کماتے ہیں آپ کو نہیں پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں تو گھر میں کھانا کسی چلتا ہے کھانا بس یہی ممی اپنے گردوارہ سے کہیں سے لنگر لگا ہوگا وہاں سے اٹھایا بوجھ لائیا کھلایا بس اسی سے اپنا گزارہ چل رہا ہے کوئی حلب کر گیا کسی کو اپنی پرابلم سمجھنا لی جمعی سی لیے تو شیفٹ ہوئے بس ڈاکٹر کو اپنا چیک کروانے کے لیے اپنے علاج کے لیے برا لگتا ہے سب برا تو لگ رہا ہے مار ہوتی رہتی ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے یہ شام سنگھ کی کہانی ہے اسی لیے ہم نے سوچا کہ وقت برباد نہیں کرنا چاہیے جلد سے جلد اس پریوار تک پہنچا جائے آپ کا نام کیا ہے ماتا جی مشکل میں ہے بیٹا بہت زیادہ مشکل میں ہے بچا میرا بیٹا بہت پریشانی میں ہے میرا بیٹا گھر میں کیسے چلتا ہے ہکھانے پینے کیسے ہوتا ہے گھر میں بہت مشکل ہو رہی ہے کھانے پینے کی کمائی کوئی نہیں کرنے والا کھانا کیسے چلتا ہے گھر میں ایسے کوئی مغم کہ اس کو خ Everyday roku کوئی دینے والا گنے والا گنے والا گنے والا آپ اپنے ع Sans Ph.me جہاں سے کوئی دے لیتا ہے کوئی آٹا چاول کلو دے دیتا ہے گردوارے بھی جاتی ہوں ہوتی ہے کوئی لے آتی ہوں اس کے لیے بنا ہوا لنگر شنگر کوئی چاول دال ڈبے ڈوبے میں ڈال کے لفاپے میں ڈال کے تو ریاسی میں کون ہے ریاسی میں ان کے پاپا ہے وہ بھی اڈی کے میں اس کا بھی باجو ٹوٹا ہے گھر میں تھوڑی سی جگہ تھی وہ بھی بیچ لی اس کے لیے تو امبر سار میں لیا تھا ادھر سے پریشن کروایا بھی نی ٹھیک ہوا کچھ بھی نہیں ہے کوئی کچھ سارا بھی بدیڑ پھولی ہاں جی جگہ بھی بیچ لیا گھر اس مکان کا کریہ پندرہ سو رپیہ بولتے ہیں نائن نہیں دیا ایک منے کا دیا تھا واقعی شویه منے کا نہیں دیا کیا بولتے ہیں روج آتے ہیں روئی بولتے ہیں کریہ دو کریہ دو کہاں سے دوں ہے ہی نہیں کہاں سے دوں تو روج بولتے ہیں باہر چلا جاؤ تو اس کو جو اٹھ نہیں پاتا بےڈ پر سے تو کہاں رکھوں اس کو روڑ پہ وہ کہتے ہیں باہر چلے جاؤں اور کہتے ہیں نہیں کریا بنتا تو ہمارا مکان خالی کرو تو چلا جاؤ ادھر سے ہوا آتی ہے ادھر سے باریاں کھلی ہے ادھر سے ہوا آتی ہے اچھے اس میں کچھ نہیں لگا ہوا ہے کچھ نہیں لگا ہوا ہے یہاں تو بہت ہوا آتی ہے پورا پورا دن پورا پوری رات بیٹھی رہتی ہوں بچے کے پاس کوئی اوپر کمبل لینے کے لیے کوئی رجائی نہیں کوئی اس کے لیے بیٹ نہیں کوئی کچھ بھی سارا کوئی دوائی کے لیے پیسے نہیں اس کے لیے اب دیکھ لو شام جی جس بیٹ پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ انٹوں سے بنایا گیا ہے یہ صرف ایک لکڑی ہے پلائی بورڈ ہے اس کے اوپر بنایا گیا ہے اور یہ ساتھ میں ان کا کچن ہے وہ بھی دکھا دوں آپ کو یہ ان کا کچن ہے مشکل میں ہے پریوار یہ کہنا پڑے گا کہ پریوار مشکل میں ہے مجھے نہیں پتا کس طرح سے ہم ان کی حلپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے آپ لوگوں پر یقین ہے لیکن اگر آپ کرایا نہیں دو گے تو وہ تو نکال دیں گے پھر آپ کو نکال دیں گے تو بچہ کہاں رکھوں میرے بچے کے لیے کوئی ٹکانہ بناو میرا بچہ پاؤں پہ چلاو میرے بچے کے لیے کوئی علف کرو بچہ بچے کو کہاں رکھوں میں خود کہاں جاؤں شام جی آپ نے پڑھائی کب کہاں تک کیے ٹینٹ کلیر کیے بھی ٹینٹ اس کے بعد پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا آیا تھا گھر سے کام کرنے کے لیے میں نے سوچا چلو تھوڑا اپنا سکول کا خرچہ نکال دیتا ہوں اس کے بعد اپنے کام کار کر کے گھر جائیں گے اسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا سوچا تو بہت کچھ تھا زندگی میں میرا بچہ بہت کچھ سوچتا تھا سوچا تو بہت کچھ تھا بھرہو ڈاکٹر کیا بولتے ہیں ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا کیا بولتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گیا ہے نہیں دو ڈائی مینے ہو گئے پہلے گیا تھا ابھی دوائی کھا رہے ہو بند کر دی ہیں دوائی تو پیسے نہیں ہے دوائی دوائی بند ہے آپ کی ابھی نہیں کھا رہے ہو ابھی نہیں ہے پیسے نہیں ہے دوائی کون سے شام سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ دو ڈائی مینے سے انہوں نے دوائی نہیں کھائی کیونکہ اس کے لیے پیسے ہی نہیں ہے چھے مینے سے اس کمرے کا کرایا نہیں دیا ہے جس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے یہ کوئی کھڑکی نہیں ہے اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے جتنا ٹمپریچر بہار ہے اتنا ہی اندر ہے یہ انہوں نے چادہ لگا کے پریوار مشکل میں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پریوار مشکل میں ہے پیٹ میں ان نہیں ہے آنکھ میں آنسو ہے اور مایوسی ہے میں نے تصویر آپ کو دے دی میں نے تصویر آپ کو دے دی فیصلہ اب آپ کیجئے ٹینتھ پاس کیا تھا شام سنگھ نے لیکن خواب ہوں گے سپنے ہوں گے لیکن ہونی کو کچھ اور منظور تھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں کب کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کیجئے جناب کوٹھی موڑ بڑی برمنا کوٹھی موڑ شام سنگھ ماتر اکیس سال عمر ہے ماتر اکیس سال عمر ہے اسی لیے اس وقت میں رات کو مجھے لگا میں یہ کہانی کل بھی کر سکتا تھا مجھے لگا جب مجھے پتا چلا اب مجھے وقت جایا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی میں وقت جایا کروں گا تو میں بھی دیندار ہو جاؤں گا مشکل میں ہے پریبار بس اتنا یہ جناب جمعو سوشبم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ سٹیٹ سینٹینل کے لیے سوشب مجھے لگا جایسے اور کمار کے ساتھ ایسی لیے سوشب مجھے لیے موسیقی